دل دے اترو پونجے کےڑا نیرا وانگوں وغدے نے اندروں اندری کو لہوئے اے پاں بڑ تیری اگ دینے دل تیرے نال لا کے لل گیا دل تیرے نال لا کے لل گیا سن و معاف کری اسی لل گیا دل تیرے نال لا کے لل گیا سن و معاف کری اسی لل گیا دل تیرے نال لا کے لل گیا دل تیرے نال لا کیوں دل تیرے نال لا کے لل گیا تو بڑ گئی جت رکھی با دی نی موت سڑے یا نصیب آ دی نی موت سڑے یا نصیب آ دی تیری خود دے پراندے بانگوں بڑ گیا سنو ماف کری اسی بڑ گیا ہے دل تیرے نال لاکے بڑ گیا تیرا میرا پیار تے سان جاتی تیرا میرا پیار تے سان جاتی تو ہیرت میں تیرا نا جاتی تو ہیرت میں تیرا نا جاتی اسی ہی جرد تکڑی چھ لگیا سنو ماف کری اسی بڑ گیا ہے دل تیرے نال لاکے بڑ گیا لہو جی جڑے ناظرین سانو کاربہ کے ایسے لے پروگرام ویکھرینے ساڑا پروگرام ٹیلیویجن سکرین تے اینا نو اے وی پتا ہے گئے کہ اے پروگرام اینا تک کر پنچان واسطے ایک بڑا اہم کردار ادا کردنے کیبل آپریٹرز تے ساڑی خوش قسمت ہی گئی ہے کہ آج دے ساڑے پروگرام ایچ ساڑے پرونے بنے نے کیبل آپریٹرز انہ نال ملاقات بھی کرانگے گاب شاہ بھی انہ دے نال لاوانگے تے سمجھانگے کہ انہ دا کام کس طرح چل دا ہے تو آج دی بھرپور تالیہ چجڑے ساڑے مہمان ساڑے نال نے جناب شوکت علی چودری صاحب ساڑے نال تشریف رکھ دینے جناب غلام سابر صاحب تے ساڑے نال ایک اور پرونے جناب آشک حسین صاحب تے ساڑے پروگرام ایچ تشریف لیا ہے تے ساڑے پروگرام میں چار چند اسی لائے نے اے منو دسو جی گفتگو اسی شروع پی ٹی وی تو زرہ کریے کہ پی ٹی وی دے کڑے چینل دی ڈیمانڈ ساب تو زیادہ ہے کیوں چوئی صاحب زیادہ پی ٹی وی ہوں اچھا پی ٹی وی نیوز اور پی ٹی وی جڑا سپورٹس ٹھیک ہے بانکہ گلوبل ہے دوسرے انہوں نے چینل بہت دیمانڈ ہے ٹھیک ہے پی نیوز ہل ڈی مینوں نے چینل بہت دی . جی اڈے چینلکہ نمبر سے جائے گا تائمھا سی کرتے ہو یا کوئی پی سی کی شروع سی کرنے ہیں گھڑے پیزیو نے ہر کے بل کیا ہیں پڑی چنن Flint کو یہ جو اسی آشتان چین کیا چین ل وسلم چین میشتہaran ہدایے ہمارے پی ٹی وی ہوم کے رب ازتفر redundant النسان اللہ رگریہ کیا جو دائوں کیتا ہے تھا سیمارہ پی ٹی وی ہوم جڑا ہے اور انہی نمبر کے پی ٹی وی سپورڈ چینل کٹھے اور diagnostic پی ٹی وی نیشنل ہے کہ میں نے پیڈی ویلڈ ہے پیڈی ویلو بلے اور تقریباً چھے چانل نے اور پیڈی ویدار دیگر آپ نے نامی بہت پسند کی تجان دے میرا جس مرضی نمبر تے ہون جنہیں پیڈی دیکھنا ہے پیڈی ویدیکھنا ہے کیا بات بیٹی ویدیکھنا ہے ایسے انڈسٹری دی بیشت ایک برس ہے ایک ایڈمی ہے ایتھو کانی شروع ہے تے آج ایک دو سو چینل یا تین سو چینل پاکستان چاہے لانچ ہے وہ ٹوٹل بیٹی ویڈی پی ٹی وی بلککو ٹھی اچھا اے ڈرامی آدھی گال ہوئی جنہاو ہے تے پاکستان ٹیلی ویشن دے ڈرامی آج تو نہیں ہمیشہ تو دنیا بھارچ ویکھے جاندے نے پساند کیتے جاندے نے تے جیڑی نسل آج دی اگی ہے اینا نوی جے وہ پرانے ڈرامے کدی ویکھا نو مل جان تو بڑے شوق نا لو نو ویکھ دے نے تے جس طرح تسی اپنے چینل جڑے مختلف تارے چینلز نے انہا چفلما بھی بخان دے ہو جڑے دو جے ڈرامے نے ہو بھی بخان دے ہو تے کدی فرمائش ہوں دی ہے کہ پی ٹی وی دے پرانے ڈرامے بھی چینلز نے تے بخان دی ہے کسی ٹیم تے کچھ لوگ ایسے نے جڑے پرانے ڈرامے سے جڑے پی ٹی وی تلابہ کسی اور جگہ تو نہیں دہا جاندے تو مارکیٹ چھو ریکارڈنگ مل دی میرے تھے خاص ایریے دے اچھا ڈیمانڈ ہوں دی ہے تو میں تے دہانا بھائیے دے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ اور لوگ کہن دے نہیں ہاں کے پرانے ڈرامے سمندر تنہائیں کے آہاں ہیں ہائیں یعنی بہت اچھا ڈرامے نے اسی خود میں یاد ہے کہ جس وقت بزار جائیدہ اسی بزاری چھو راہنا کیا ہوں دا سی جگہ ٹی وی لگا ہوں دا سی بلاکن وائی ٹی وی بھائی ٹی وی چاہے نے بلاکن وائی ٹی وی لگا ہوں دا سی اور رہنہ کو راشی ہوندہ ہی کہ گزرندہ رستہ نہیں سے ہوندہ اور بلکہ جو آ رہے ہوندے سی اوہی ڈرامے دیکھ ماستے بیتاب ہوندے سی کیا رہا ہے کہ ایک اس لگنی ہے اور آخری کسٹہ جس وقت ہوندہ ہی تھی پھر تو میرا خیال کہ کیا ہی بات ہے اور تجسس ہوندہ ہی انہوں نے زیادہ ہی سر کا ویلیا ہو جاندی ہے ویلیا ہو جاندی ہے اور لوگ نوہ ڈراما جو لگتا سی وہ شوگنل دہتے سی کیا بھی دیکھئے کہ ایک اس لگتا ہے جس وقت پہلی کسٹہ دے لیندے سی آخری کس دیکھن تاکہ وہ مجبور ہو جاندے ساں آشک صاحب کہنا ایریا کور کر دے ہو تو سی سر میرے کل نشتر ٹون پورا ہے گلبرگ کے والٹن کینٹ فیصل ٹون ہے تے لاہور دے لہور دے لیے ٹھیک ٹھیک سر صاحب تو آڈا کہا 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 کہاں راوی ٹون اتنگو شمالی لاہور ان کیا جاندہ چینل نو رن کرنا یا ٹیلی ویژن چینل تے جڑا بھی کانٹنٹ بکھایا جاندہ ہے وہ بڑی ذمہ داری ہوندی ہے تے جس طریقے نل پاکستان ٹیلی ویژن اے ذمہ داری نبھا رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی باقی چینلز اے اس طرح ذمہ داری نل اے کام سر انجام دے رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک حساس معاملہ ہے گا ہے کی کس طرح لوکاد سامنے گال کرنی ہے کس طرح خبر پریزنٹ کرنی ہے یہ سارا معاملہ بڑا شکریہ توڑا ایک باری پھر توڑی بڑی مہربانی توسے ٹائم کر دیا ساڑی نال گلنہ کی تیا سانو اینا کچھ اپنے کاروبار دے حوالی نال دسیا اللہ تعالیٰ 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 بہت ساری کامیابی دوے توڑے کاروبارچ شوکت علی چودری صاحب غلام صابر صاحب حاشق حسین صاحب بہت سارا بہت شکر گزارا پی ٹی وی دا کہ انہیں سانو دعوت دیتی ساڑے کلوک ساڑے خیالات سنن دی ایک سانو دیتی کے اہمیت دیتی کے توسی آپ کے اجناب ایک ٹیم دا ایک سلسلہ ہے گا توڑے کل کرنے کے بلن سٹارٹ رہا سونہ سال ہوگئے نے سانو پہلا موقع کے سونہ سال آمباد چینل تنی بلایا پی ٹی وی نے بلا لیا سونہ سالہ پہ جاد ہے جی آنو ہے از آز آسل ہوگیا ہے اے پھلا دن نظرانا ہے گا ہے اے توانو یاد کراندہ رہ گا کہ توسی پاکستان ٹیلیویزن دے پروگرام جی آنو تے وچ آئے سو بہت شکریہ اے تو آڈے واسطے اے تو آڈے واسطے جناب آشک صاحب اے تو آڈے واسطے ساڑے پرونیاں واسطے بہت ساری تالیاں لو جناب ہونے کیسا فنکار اسی سٹیج تے بلان لگی ہیں جیڑا بڑے جوشنال گاند ہے بڑے سورچ گاند ہے بڑا زبردست فنکار ہے تو آڈے بھرپور تالیاں جی تشریف لے آنگے ریاست ملنگی ریاست ملنگی امیران ملنگی ہیڈی گو بڑے پڑت 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 پڑě پڑت 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 کے ہäter سلام ملنگی بچedi دلی تعالی بچ Scene دل موسیقی 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 ایدھر آو بیٹھے رو بیٹھے رو باقی ہے کینہ ہے تو اڈا نمرا تو سی اتھے کوئی لبنا ایسا کوئی شاہ ہے تو سی تو کرسی لب دے رہے ہو تو انہوں پتا نہیں سی چلیا کہ تو سی بین ہے کرسی تو جو تو میوزک باندھو گے اے ریورس گیر لا کے واپس آگئے تو سی ادھر آئے ہی نہیں کی کر دے ہو پڑھ دے ہو کیڑی جماعت کلاس فائی وچ پڑھ دے ہو تاڑیاں ہونی ہے چاہے دیا چلو جی ریڈی میوزک ایدھر ایدھر کھڑے ہو وہ تو سامنے بیکھو زرہ کینہ ہے تو اڈا سمرین اے بچیاں نال بڑی زیادتی کی تی بی بی آنے آج ہے ہے نا تسی کی کر دے ہو واجی 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 اڈا ودیا کام کر دے ہو تسی کیڑی جماعتج پڑھ دے ہو تو سی بھی کلاس فائی ٹھیک ہے جی میوزک دے ہو جی اے مینو پتا سی بچیاں نکل گیاں نے ہونی نے آپ پس چھ این جی کرنا ہے اچھا جی پہلے میں بچے ہن جی پہلے میں بچے آورڈینس دستے کی نہیں تسی تسی کی کہہ رہے ہو میں کہا پہلے میں بچے تسی کی کہہ رہے ہو پہلے میں بچے دسو جی دونوں تے کٹھے بیٹھے نے لیکن میں نوں اے دسو نا کے سہی کون بیٹھا کرسی تے اے سہی بیٹھے نے تو اڈا کی خیال ہے جی اے نہیں تو اڈے کروں کوئی نہیں آیا نالا جی آجاو فیر ادھر جدو آبامی تو اڈے نال نہیں آگی دے اسی کی کرانگے کیوں جی پکی کال لے میوسک جناب ریڈی تسی ہونوی چکر لہ رہے ہو ایدھر آو جی کی نا ہے تو اڈا جناب شایدہ کی ہویا سیٹی نہیں ملی سیٹاں تے اتھے ہی سان تو آنو کس طرح نہیں ملیا میس ہو گیا میس ہو گیا کوئی گال نہیں آسی تاریاں ہونیا چاہی دیا میوسک دے ہو جی اچھا کی سوچ کے کسی دا مو ادھر سی تسی تے ادھر نمو کار کے بہے گئے سو پرشی بھی نہیں تسی کوشش کی تھی کہ چال گیا آدھر چال جائے گا نہیں جی کی نا ہے تو آڈا تاریاں ہونیا چاہی دیا نہیں کی نا ہے تو آڈا ایدھر نوزرہ کھڑے ہوگو نا ایدھر نمو کار جی سبا سبا امانت سبا امانت اس کھیڑ دے توسی چیمپیون ہے گیا نہیں یہ پہلے بھی کھیڑ دی کھیڑی کھیڑ دوسی نہیں تے پھر تو آنو پہلی بھی کھیڑ دنی چی سمجھ آگے کی کرنا ہوں دا کس طرح کیتا تسی بس ایسی پہلے تی انہا دا شکریہ دا کرو جنہا نے او سلے ووٹ کیتا تو آنو کہ تسی صحیح بیٹھے ہو نہیں تے پہلی نیال جو بہت شکریہ تے اے پھڑو نا ہون میرا شکریہ دا کرو جنہا تو آنو دینے اے توفا آپ کو بہت شکریہ تاڑیاں لو جناب ہون واری آئی ہے ایک بہت ہی ودیہ فنکار دی پاکستان دی ہو شان اگے نے پوری دنیا اچ پاکستان دا ناروشن کردے نے عالمی شورت یافتہ اردو اچھوی گانے گاندے نے پنجابی زبان اچھوی گانے گاندے نے فیلمہ اچھوی انہوں نے گانے گانے گائے نے ٹیلیویزن واسطے بھی ہو گانے گاندے نے اپنے ایلبن وی لانچ کردے نے تو آڈے دلانت راج بھی کردے نے میرے بہت پیارے دوست وی اگے نے بہت سارے شوز ہی کٹھے بھی کیتے تو آڈی بھرپور تالیا جو تشریف لے آنگے وارس بے وارس جی جی آیا انہوں نے کہنے ہاں سب تو پہلے تو آنگ بہت شکریہ جی اچھا میں نو جاتوں پتہ لگا کہ وارس بے صاحب نے آج دے پروگرام میں تشریف لے آنا ہے تو میں نوے پتہ سی کہ تو سی کالا سوٹ پا کے آنا ہے تو میں کیا پر آدنال میں بھی رلالا کلر ایک کالا تو آنگو بہت پساندے گا ہے میں کیا پتہ لگ دے ماشاء اللہ کیوں ہوں جی آجا وارس جی ہے دستو کے انہیں عرصے تو ماشاء اللہ تسی گانا گارے ہو پلی بیک بھی تسی کی تا تھے فلمہ اچ تسی ایک نا کمائے ای بہت سارے لوگوں نے خیال سی کہ تسی فلمہ اچے ہیرو ہی آؤ ایکٹنگ بھی کرو تو اٹھا دی دیان گیا اس پاس سے میں کی تھی جی ایکٹنگ دو درامے سے لیکن اوہ درش میں ہی روئی سنگری دکھایا گیا اور کیونکہ وہ سنگر دی اکٹنگ سی تو میں کر لیتی پی ٹی وی دی ایک پروڈیسر نے کیا سنگ لیکن میں سمجھ دیا کہ اکٹنگ بڑا مشکل کام ہے گانا جا دہا ہساں ہے اس سے سنگر دی اکٹنگ کی تھی نہیں کیا بات ہے جنرم اپنے کام نو سمجھنا اپنے کام نو بھی سمجھو اپنے کام نو بھی سمجھو اپنے کام نو بھی سنگر آج کل آرہے نے اینا واسطے انڈسٹری مشکل ہو گئی ہے کہ آسان ہو گئی ہے کیونکہ ان ٹکنالوجی ادھا بھی دور دور آئے گا میں سمجھنا زیادہ آسان ہو گئی اپنے ہم بھی سمجھنا کہ ایتھے تھے پی ٹی وی ایرسا ادھا رہا ہے اگر جب کوئی ایتھو ہیٹ ہویا تو پوری دونیچ ہیٹ ہو جگا کیونکہ ایتھو تھے انسٹیٹوٹ ہے گا ایکچھلی ایتھے خان صاحب نسرت فتری خان صاحب ہیٹ ہوئے ایتھے جنہیں بھی ٹڈے سنگر میرے زمین جرے ہیٹ ہوئے نے وہ پی ٹی وی دی پیدا بار کیا بار ایسے سے میں سمجھنا کہ ایسی آج دے دن تک چلنے پہ تسی خان صاحب نہ لیا نسرت فتری خان صاحب میدی حسن خان صاحب غلام علی صاحب میڈم نور جہان ایک لمحی لسٹ ہے گئی ہے ایسے ایسا نام پیدا کیتا ہے آج دے دورج تسی جے ویکھو تے توڑا کی خیال ہے ہی اس طرح دے نہ دوبارہ پیدا کر سکاں گے میوزک انڈسٹری پاکستان دی کی نہیں بلکل پیدا کر سکنے جی کیونکہ میں ایک پروگرم دیکھا ہے پی ٹی وی دے کلاسیکل پروگرم ہے راگ بیس پروگرم ہے تو وہ دیچ بڑے اچھے اچھے سنگر آئے ہنران رسول اللہ نے بہت اچھا کہایا ایک تے میوزک ظاہرے سنگرز دی بیس دے ہوتے ہوئی ہے پھر میوزک کمپوزرز ڈڈے ہوندنے ہونا تھا بڑا اہم کردار ہے گا ساڑے میوزک کمپوزرز بھی پاکستان ٹیلیویجن اچھوی فلم اچھوی بڑا چاوچا ناسی میوزک کمپوزرز ڈڈے آج دے ہیگے نہیں اے کوئی اپنے جدت لے کے آرہے نہیں یا وہی پرانے فارمولے استعمال کر رہے ہیں کسی کی کس طرح بیغ دے ہیں میں جی ہم سایا مولک بھی گیاں میں اتھے بھی بہت زیادہ کم کرنا رہے ہیں لیکن اتھے بہت زیادہ تیلنٹ ہے انہوں نے اٹھلاائز نہیں کر دے او بچارے کرایج ہمار جاندے ہیں ایتھے ٹھڑے پی ٹی وی تے ایسے آرٹس بیٹھیں جائے پلے بیک کر دے ہیں اگر اپنے شوں نہیں قروتے ہیں میں سمدہتے ہیں کہ اندین آرٹسٹوں نے بہتر نہیں لیکن لیکن کم نہیں گا اٹسی زیادہ انہوں نے کھی کہتا ہے تھوڑا جا کام بدے پلس ہورے ہیں چود چیز ہوا جو چوڑی کر راکتے پیو ایک خوبصورت چیزہ بنا کر ٹی ریدمیٹک چیزہ بنا کر دو دے دے نہیں چلنج بنا کرتے نہیں چلنچ Papiro قرعنا کر دے ذہا کلاسی کلاسیااللو کی اتھے زیادہ Bronök اجزار جنے میں سمجھتا تے پنجابی نل تو انہوں کو خاص لگا ہوئے گا ہے پنجابی گانے تو سی بڑے دلوں گاندے ہو انج لگ دا میں میں پنجابی گانے جی بنایا سی کندل گانا سی میرے اور میں میں سوچے کہ پنجابی بھی رومانٹک گائی جا سکتی جی تو فر میں تھوڑا ایک تجربہ کیتا لوگوں نے بڑا پسند کیتا پوری آل بیم پر تو سی پنجابی میں پنجابی دیکھتا ہے بیسے کہ میں رومانٹک سنگر ہاں لیکن رومانس زیادہ میرے سے لیکن پنجابی تو آپ میرے دوست ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں لوگی خواتین وزرات ہون ویلہ آگیا ہے جدا تو انہوں انتظار سی اسی وارس بیک صاحب کو لوگانا سنن لگ گیا اس تو پہلے میں تو انہوں ایک آنگا کہ تسی جتھے رہو خوش رہو ہسدے وسدے رہو کیونکہ پروگرام دا ویلہ وی مک چلے ہے جان تو پہلے توڑاوی تے توڑاوی شکریہ دا کرنا ہے جناب توڑی بڑی میربانی تسی پروگرام دا حصہ بنے رہے وارس بھائی ایک چھوٹا جان نظرانہ بہت شکریہ ساڑے والوں توڑے باستے قبول کرو موسیقا 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 موسیقا